بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایمیل آندرہ پردیش سے سید ریاض احمد صاحب انہوں نے نیل لور سے یہ ایمیل بھیجا ہے ان کا سوال یہ ہے کہ کورونا تیزی سے پھائل رہا ہے اور انڈیا کے اندر ایسے حالات میں عید الازہ کی نماز عیدگاہ میں یا مسجد میں پڑھنا ضروری ہے یا گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں سید ریاض احمد صاحب انڈیا بہت بڑا ملک ہے 28 سے زیادہ اسٹیٹس ہے کئی پریسیڈنٹ ٹیریٹریز ہے تو اتنے بڑے دیش کے اندر الگ الگ اسٹیٹ میں الگ الگ قانون لابو ہے انڈیا کے کچھ اسٹیٹس وہ ہے جو بلکل کورونا سے 100% فری ہو چکے ہیں جیسے منیپور وغیرہ تو وہاں کی گورنمنٹوں نے وہاں کے لوگوں کو ایک دم پورا فریڈم دیا ہوا ہے جیسے وہ لوگ وہاں پہ نارمل لائف جی رہے ہیں جیسے ہم لوگ پہلے جیا کرتے تھے ہر چیز وہاں پہ اوپن ہے کیوں کہ پورے اسٹیٹ میں کورونا کا ایک بھی پیشنٹ نہیں ہے تو جب وہاں کی گورنمنٹ نے پوری طرح سے ان کو آزادی دی ہے تو وہاں کے لوگ عدگاہ میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں مسجد میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں جیسا ان کے اسٹیٹ گورنمنٹ کا قانون ہے ایسے ہی بہت سارے اسٹیٹ میں بہت کم پیشنٹس ہیں تو وہاں کی گورنمنٹوں نے تھوڑا بہت آزادی دی ہوئی ہے کہ بھائی مسجدوں میں نماز تو پڑھو لیکن سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ میں تو وہاں کے لوگوں نے اس کا خیال رکھنا چاہیے بہت سے اسٹیٹس ایسے ہیں جہاں پہ کم لوگوں کو نماز کی اجازت ہے وہاں کم لوگوں نے پڑھنا چاہیے اور بہت سے اسٹیٹس ایسے ہیں جہاں پہ ابھی بھی مسجد بلکل بند ہے جیسے مہاراشترا جیسے میں ہی رہتا ہوں جیسے اسٹیٹ کے اندر ہمارے یہاں پہ ابھی بھی مسجدوں میں جو پہلے شروع میں لوگ ڈاؤن میں جو قانون لاغو تھا مسجد کے ٹرسٹی یا مسجد کے امام صاحب اور موزین صاحب ایسے تین چار لوگوں نے نماز پڑھنا چاہیے بس وہی لوگ پڑھ رہے ہیں ان کے علاوہ عام لوگوں کے لئے ابھی بھی اجازت نہیں ہے تو وہاں کے لوگوں نے اپنے اسٹیٹ گورمنٹ کے قانون پہ عمل کرنا چاہیے جس اسٹیٹ میں آپ رہتے ہو آپ پہلے یہ پتہ کرو آپ کے اسٹیٹ گورمنٹ کا کیا قانون ہے اس کے حساب سے آپ عمل کیجئے اور اپنے اسٹیٹ گورمنٹ کو کو آپریٹ کیجئے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ